الحمدللہ الحمدللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعت آمالنا ومن یاده اللہ فلا عوذ بالللہ فلا عوذ بالللہ ومن یدلل فلا عوذ بالللہ ونشہد واللہ لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لن ونشہد واللہ محمد ونشہد واللہ ونشہد واللہ ونشہد واللہ ونشہد واللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاء اکم برہ ونشہد واللہ قل اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یسلون عالم نبی یا ایوہا لذین آمنو صلو علیہ و سلمو تسلیم پڑیے اصلاة محبہ نہ پڑھو سارے اصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی و صحاب یا حبیب اللہ اندہ کوئی نہیں دروشری پڑھو محبہ نہ پڑھو اصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کوا صحاب کا یا رحمت للعالمین کیسے سمجھے گیتری شان زمان والے کیسے سمجھے گیتری شان زمان والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام میتھانے والے خود میٹیں گے وہ تیرا نام مٹھانے والے کیا کیا ضرورت ہے چاند کا جلوہ ہم دیکھیں چاند سمجھے جلوہ ہم دیکھیں سمجھے تیرا 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 ہم زلوہ ہٹانے والے ارے ارے ٹھہرو ٹھہرو ہم وہ ذلوہ ہٹانے والے دونوں عالم میں تجھ تجھ کوئی کاری ہی نہیں دونوں عالم میں تجھ سا کوئی کاری ہی نہیں نوکے نیزا پہ اے قرآن سنانے والے نوکے نیزا پہ اے قرآن سنانے والے کیسے سمجھیں تری شان زمان والے خود مٹیں گے وہ ترا نام میں جانے والے خود مٹیں گے صدری ویسے یا رب زدنی علماء لا الہ انتا سبحان کائنی کنتو من زوالمین رب لا تزارنی فرد وانتا خیر وارسین بعد حمد و سناء واجب الاحترام علمائی کرام ناد خانہ نشینی لسان اور برادر مکرم عاشق رسول بڑی محبت اور پیار کرن والے بھائی محمد عثمان نقشبندی صاحب کاری محمد شیخ وائی صاحب حضراتِ گرامی توڑی میلی پیڑی حاضری ہے بھائی جان نے عثمان صاحب نے حکم دیتا میں حاضر ہاں ٹائم بھی بڑا ہو گیا ہے بارہ واجگین ٹیارہ وجن بارہ وجن ہیک وجن اتیس ساریاں میں منہ نہ لے ٹائم بڑا ہو گیا ہے میں کوشش کران گا کہ میں آزری اپنی جلتی مقاما صبح بھی میں آگے جانا ہے کہ بھائی اور ان میں دسیاں میں انشاءاللہ ذوق بھی بھائی مجید صاحب نے پورا کیتا ہے اسی بھی حضور دی بارگاہ دے اندر انشاءاللہ حاضری لگی ساں ہیں توسا محبت نربان ہے میرے التیان کرنا ہے انشاءاللہ ذوق بھی تھوڑا پورا کرنا ہے لیکن چند گلنا جڑین بنادین توسا سننیاں تی پھر انشاءاللہ ذوق پورا کرنا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دن در ارشاد فرمایا قد جا اکم مرحان اللہ تعالی نے جتنے نبی کریم بھیجے اپنے رسول انبیاء بھیجے ہر نبی نے اللہ تعالی نے مجزے دلیلہ عظمتاں شاناں مقام مرتبے رفتاں عطا فرمائیاں ہرتے روح اسہ روح اللہ علا نبینا صلاح و سلام اللہ نے آپ نے چار مجزے عطا فرمائے کہ اے عیسیٰ اے مجزے تینوں میں دیتے ہیں جو دو کوئی تیرے کلو آکے تیرے نبی یون دی دلیل منگے انو اے چار مجزے تویں بھی کھانے لیں جتنے نبی بھیجے ہر نبی اللہ مجزے دلیلہ مقام دیتا اللہ ماں گن سکتے ہیں بھی فلاں نبی اللہ اتنے مجزے دیتے لیکن جو دو یار دیواری آئی تیرہ ابنے فرمایا محبوبہ تینوں گنتی مجزے دیتے کوئی نہیں بھیجے لے دو لے لے ترے لے لے چار لے لے اللہ فرمایا اگلے نبی یون مجزے دیتے انو اتنے ہی بھی کھانے لے لیکن میرے محبوبہ تینوں کیونکہ اپنا محبوب بنا کے گلے محبوب نو فرمایا محبوبہ انو مجزے دے کے گلے لے 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 لیکن جو دو یار دیواری آئی راب نے فرمایا قط جا آقوم برحان لوگوں میں یار نو مجزے دے کے نہیں گلے یار نو زلفہ مبارکہ تو لے کے پیرا میں نخنا تک راب نے فرمایا پورا جس آمی میں مجزے دا مجزے بنا کے گلے سوحان سوحان جتے جتے آمنا دا لال قدم رکھے گا اللہ فرمایا اتنے محبوبہ مجزے جاری ہوں گے اگر جس جگہ تے قدم رکھ سیں اتھے مجزے جتے آرام کرسیں اتھے مجزے اللہ فرمایا دویا نو مجزے دیتے ہیں محبوب نو میں سو رابا مجزے بنا کے گلے چھڑے آئے انو مجزے کو دو شروع ہوں دیں اگر لوگاں دا گمان ہیں لوگاں دیں چالیس سال بعد نبوت ملی ایک قرآن حدیث دا مسئلہ نہیں قرآن حدیث دا مسئلہ تے اے وائزہ خاز اللہ امیسا کا نبی جین اللہ فرما ہوں دے میں محبوب جڑے جڑے نبی ہوں دیں او آ کے نہیں بندے اللہ فرمایا میں نبی بنا کے گلدہ نبی عالمِ اروائچ بھی نبی ہوں دے نبی ماں دی کوکھ چ بھی نبی ہوں دے پاپ دی پوشت چ بھی نبی ہوں دے اس مالک دی مرضی ہے پاپ چالیس سال بعد نبوہ دا اعلان کر آلوے پاپ ایسا اکلو پنگے چیلان کر آلوے اللہ دی مرضی ہے چالیس سال بعد مصطفان اعلان نبوہ دا اعلان آکے پاپ ایسا اکلو پنگے دے چیلان فرما دے ان گل بیکھنی ہے حضور دی گل میں شروع کروں تے تیرے ذہن جڑی کوئی وہم و گمان ہے نو ختم ہو جونے نو کہ لوگاں دیں چالیس سال بعد نبی حضور دی عمر پنجی سال ان پنجی سال زہری اعلان نبوہ دے چالیس سال بعد لیکن حضور دی عمر کتنی ہے پنجی سال ان گل میں شروع کروں ہاں تے جڑے گلنا اگا میں تے دس انگین فرطو ہیں سووٹ کے دکان تے ڈیرے تے بزارے بیکھیں کھلو کے سوچی سئی کہ جڑی راتی گل کر گئیں بھی لوگاں دیں چالیس سال بعد اللہ نے اپنے یار محمد عربین نبوہ دیتی لیکن جڑے کامائے راتی ہوں دے رہن ایک یا حضور دی عمر پنجی سال شام دا وقت ہے آپ دی فکی جڑی عضور پاک صلی اللہ دی فکی سی انہیں حضور دی عمال امبیان واقع سونیاں گھرد دی علات مارین اس مکی دے اندر ایک ملک ہے کہ بڑا اللہ انہوں مال مطال دولت سارا کوئی جیتا ہے کہ وہ لوگاں سمان دیں دیئے وہ کافلہ تجارت کر دیں نفع ہونٹا ہے وہ اپنے گھاردہ سرکر چلا آلین دن اگر توں آکھیں کہ میں اوہ دن الگال تیری نہ کریں توں ہی جامی تے جاکے مال لے جامی تجارت کریں اللہ نفع دے سے امام الانبیاء نے آکھیں آپ پھو پھو جان تسی جاؤ اوہ دن الگال کرو انہوں مکی دی ملکہ کا انہیں جنہوں اللہ نے ہیت ازار نو کر دی تو اسے کنیزہ تے با دی گال ہیت ازار نو کر سی جنہوں آپ دی ملازمت کردہ ہاں ہرتے امام الانبیاء دی پھو پھی جانا ہیاں ختیجہ نوہ کیا ختیجہ میرا ایک بتیجہ ہے بڑا امینے بڑا کریمے بڑا مینوں یقینے تے اگر توں اجازت دے میں انہوں کوئی مال دے میں اوہ ہی تجارت کرسی نفع ملسی ہرتے ختیجہ تلکبرا آکھے آپ یہ تیرے بتیجہ دہنا کیے اس وقت آپ دی پھو پھی نے آکھے میرے بتیجہ دہنا محمد عربی ہے ختیجہ تلکبرا نے جدو سنیاں اس انگلے ترک کی کھاڑی دیتا ہے سوچن لگ پہئی بھی ایک دری اوہ محمد تھی نہیں جدو آپ دی پھو پھی نے آکھے آپ بھی کیڑا محمد کی دی کل کر جائیں اوہ ساکھے آئے میرے اس محبوب دی پھو پھ جانا مینو پہلے خوابا ہوں دیا سان میں ارام کر دی سان میری گود دی اندرنا اسمان دا تارا لندس تی میری گود اچ آ جاندس مینو خواب آنا میں تھو وہ اٹھ کے میرا چچا سی راب او خوابا دی تابیر دس دا او دے کل میں جانا میں ہنا چچا اے خواب آیا تی دی تابیر دس اس مسکرا کے اگنا پتر مبارک ہوئی تیرا خواب بڑا آلہ ہے بڑی شان اللہ خواب ہے ایک دن میں پوچھ لے ابھی چچا نیت دست دا ابھی خواب آلہ ہے دست سی بھی دی تابیر کیے او کون ہے کہ اسمان دا تارا لندہ تی میری گود اچ میں پریشان ہو جاندیاں تومینو مبارک بات دے چھڑ دیں اس وقت او راب بولیا اسا کہا پتر ختیجہ پھر سن لے ہاں چچا دست اس خواب دی تابیر کیے اس وقت چچا راب بولیا اسا کہا پتیجہ پھر سن لے چڑا اسمان دا تارا تیری گود اچ آ جاندائے اوہ اور تارا کوئی نو رابطہ آخری محبوب محمد عربی ہونے مکہ دے اندر ہو دا سورج نبو وطا تلو ہونے لوگ انو ریکھا نو ترس دے ہونگے بھی آمنا دا لال آوے اسیو دی زیارت کریے لیکن ختیجہ ہو تینو مبارکوں بھی تیری گودی ہووے گی آمنا دا لال سار ہووے گا تون راج راج کے فیدی ہوگا نا رائے تکریر نا رسالہ نا رائے تحقیم نا رائے حیدری تیجہ ہنو خوابا دے اندر اہمیں ہر کوئی ذکر نہیں کر دا مستفہ دا نا ہر نو راب اپنا یار بکھین دے نا انہا کل ذکر کروین دے جنہ جنہ کل راب نے یارتا ذکر کروں لے جنہ جنہ دے گھر راب نے اپنے یار بنو بھیجنا ہے راب نے انہ دے نا لے کے رکھین فرمایا میں ہر کلو یارتا ذکر کریں دے ہی نہیں وہ دے کلو کریں اللہ مجھے دیلیں میرے یارتی محبت لوگ آدم جی ایسا بڑا علم پڑھ لیا میں کہا علم او دو تک فیدہ ہی نہیں دینا آدم جی کدو فیدہ دینا ہے میں کہا جدو اس علم میں چھ مصطفیٰ دی محبت ہونی او دو علم لیتے نو فیدہ آتا فرما با مجدنیا کتابہ پڑھ لیا اسے کہ جتنی کال کیوں کار چڑھی میں کہا میں نے کیتی میرے پیرو مرشد نے گل کیتی جانگ دا بادی شاہ بولے اس بڑی پیاری گل کیتی جو زکے تس بھی پیری دلے نہ پیرے آ کی لہنہ تس بھی پھڑ کے اوہ علم پڑھیا اوہ یا دب نہ سکھے آ کی لہنہ علم پڑھ گے اوہ چلے کٹے اوہ گوزنا کٹے آ کی لہنہ چلے آ سوڑ کے اوہ اوہ جاگ بینا اوہ دند جمد نائی حضرت بہا اوہ بامے لال ہوں میں کڑ کڑ کے اوہ 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 ڈھو ڈھو اوہ ڈھو 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 موسیقی 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 حضرت ختیجہ تلک کبراہ نے پرسی چکتی حضور آئے جدو ختیجہ ویکھیا دورو عابدی پپونا کیا وہ پی جا اپنے بیتیجے نو لے جا صبح گلدے میں میں مال مطال دے سا تجارت کرے صبح حضور آگئے حضرت ختیجہ تلک کبراہ نے اپنے سب تو وڈا گلام سی منشی محصرہ اونو سا دیا کیا اورا اونو آگئے اونو کیا بھی فلاں باری دے وے چک آلہ پشاک جبہ میں سی واقع رکھی ہے وہ سنن پوادے جدو ان پوادے میں عربی نسل دا آلہ گھوڑا جی دیتے آج تک بشر نے سواری نہیں کی تھی انو کٹ لے اس کافل دا امیر بنا دی اجوی لوگ عمرت جامن اس کافل دا امیر ہوندہ ہے انا دن امیر کافلہ و سلعار ہوندہ ہے اس کافل دا سردار ہونے محمد عربی سارے کافلے اندس دے صبح میدان دے اندر مکہ دبار ایک میدان آتھے میدان لگ گیا جدو میدان لگ گیا تھے میسر ہے حضور پاک صلی اللہ نے جبہ پا وایا گھوڑے تھے بہا دیتا ابو جال اتبا شاہبالا سارے وغیرہ وغیرہ کھلوتے انہوں کھلوتے بھی اگے اعلان میسرہ کرتا ہے بکیڑا سلار ہے وہ سارے کھلوتے بھی اج بھی اعلان کرے میسرہ بولے اس نے کہا کافلے آلے ہو اج جڑا ہم اس مکہ تو شام کافلہ جا رہے ہیں تجارت دے سنسلے چھ ایدہ سردار ہور کوئی نہیں ہونا ایدہ سردار محمد عربی نہیں ہونا ابو جال اے ساکیا اوے بولتا نوں نہ کیا اے ساکیا نہیں بولیا اے ساکیا کال دا چھوڑ پنجی سال عمر ہے اس تجارت دا پتہ ہی طور طریقے ہیں دا کوئی نہیں میں کہا باد بکھتا تنوں کی پتہ ہونا کہنا دے سارے طور طریقے سکھائیں انتیام انہیں دے لال نے سکھائے تو کی کال کرتا ہے من تجارت دے نہیں پتا اوہ ساکیا تو انجونہ ہے بجالت جا ورنہ مال اتھرک میں نہیں پیچھو مالکان آڈا رہے مالکان آکھے آئے تیتاں ہی ان سردار بنائے انہوں کہ ٹھیک ہے بادشاہ ہو لیکن ہو بلدے پہ پنجی سال دا چور ہے انہوں کی پتہ ابھی کمیں تجارت کرنی ہے اوہ ساکیا اب یہی سارا کوئی کرنا ہے انہوں نے ختیجہ تلکو برا آئی ہیں انہوں نے کہا میں سرا ایک کام کریں رائچ نال نال حضور دے رہنے اوہ ساکیا جی کیا ہوں فرمائے جتھے حضور دے نال رہنے جتھے جتھے کوئی نوہ کام دیکھیں اے جتھے لکھی رکھی بھی آئے نوہ کام پہ جتھے تیری اکل حیران رہ جاوے دنگ رہ جاوے بھی آئے کام کی بھی ہو گئے اے لکھی رکھی ٹھیک ہے جی میں نے یہ دا انعام کی ملسی ختیجہ میرے نبی دی شان تو مال تقسیم پہ کر دی ہون چال گئے میں آکھے آبے ختیجہ نوہ کہندہ سے ہو گئے جتھے جتھے آمنا دا لال لگے گا وہ تو تو مجزے جاری ہونگے ختیجہ نوہ پتہ سے جی دنیا خوابہ میں نوہ اللہ پہلے دے سکتا ہے جتھے جتھے آمنا دا لال قدم رکھے گا اللہ وہ تو مجزے جاری کردہ چلا جاگا حضرات گرامی کافلہ مکہ تو تورپیہ جو دورٹوریا اس گلنوں طبقات ابن ساتھ دیندر امام جلال الدین سیوتی نے خسیط الگبرہ دیندر سیرت حلبیہ دیندر اے دلائل النبوہ دیندر لکھیا گئے ان جو دور کافلہ مکہ تو چلے آو مکہ کراس کر دیتا آگاں گئے آگاں کافلے آلیاں کہاں میں سرائے ایتھے بان دیا سے آئے ویکھ لے چھانتے پانی دا تھڈا جن مٹھا جشمیں ایتھے بے کے سا کر دیا سے جھٹے بے لبیے میں سریاں کہاں دیتنین منی جانی سردار کافلے دا میرے کافلہ آمنا دا لالے لہذا سونے نی منی جونی امام المبی آگا میں سرائے گیا کہاں میں سرائے دس آگاں جدو گیا میں سرائے گیا سونے آو مدینے دے تاجدار آو اے دین ایتھے کافلہ روکنا جن چھانے چھپریے تھے جن بے کے سا کر دیا آمنا دے لالا کیا نینی تھوڑا جیاں اگے جانے ہوتھے ارام کرنے جدو کافلہ آگے گیا دیکھیا ہر پاس پہاڑی پاڑی نہ چھانو نہ چھپڑی نہ پاڑی نہ مٹھا نہ کھٹاو جدو ہوتھے آمنا دے لال آیا کیا خیمے لاؤ دیو خیمے لگے آمنا دے لال واسطے خیمہ لگے آو اس وقت ابو جال بولے آو تھوپ لگی تیٹی نائچو پسینہ نگلے آو سوٹریاں آگیا چھوٹیاں پیڑیاں بڑیاں موٹیاں گرمی بڑی لگی دھونا مچھو جدو پسینہ نگلے آو ابو جالا کیا سا کیا دنو آدیا سے نا انو پتہ ہی کوئی طور طریقیاں داو پچھے چھانویں آو پچھے پانی بھی آو وہ تھے بہلوی آو یہ تھے پانی بھی کوئی نہیں یہ تھے چھانویں کوئی نہیں انہیں تھے بمندہ مقصد کیے محصریاں کیا چپ کر کے بہ جاؤ آمنا دے لال کلو پوچھ لئی نہیں آو کی کریے اندر دو محصرہ خیمے دی اندر گیا اندر آمنا دے لال مسکرہ ریزی امام علمبیہ کیا میں سرا کی گلے عرض کی تھی مدینے والے آو آدین چھان کوئی نہیں چھان چاہی دیئے آمنا دے لالا کیا ہونے کر لینے ہو آمنا دے لال باہر نکلے ہو دیکھے آمنا دے لال باہر نکلے ہو دیکھے آمنا دے لال لکھ دائے ہر پاسے دھوپی دھوپے کوئی چھاندہ نامو نشانے آمنا دے لال نے اینج اشارہ کیتا ہو میں سرا لکھ دائے بی بی اے اوئی جتھے تھوپی تھوپوں وے آمنا دے لال اشارہ کرے بدل آکے کاف لے تے چھاندہ آہ کر لینے دی تے بدلی چوہ آوازوں دی پی محمد یہ کونوں مکاں آپ کے ہیں محبہ نہ پڑو محمد یہ کونوں مکاں آپ اللہ سلامتے لکھے تھوڑی جی زبان لال محمد یہ کونوں مکاں آپ کے ہیں زمین آپ کی آسمان آپ کے ہیں اور یہاں سے وہاں تک نہیں اور کوئی لا مکاں آپ کے مکاں آپ کے ہیں ان جدو چھائیں ہو گئی ابو جا لکھیا کام بڑا پڑ گئے ان پانی کوئی نہیں پیاسے بھکھے پہ مردیں پانی داویں بندو باستو جاوے میں سرا پھر جدو اندر آیا مصطفآ خیم نے جباہ کے مذکر آندے پہ میں جنا مبارکیں جو نور دیاں لاتھا پہ نگل دیاں اللہ دا قرآن پہ پر لوگ میں قد جا آکو من اللہ میرا نبی مذہب امودا ہے مولوی صاحب اوری آنا باشا رو میں سلوک ام اکو جائیاں جی اکو جائیاں مولوی صاحب اوری آنے باشا رو میں سلوک ام اکو جائیاں مولوی صاحب اوری آنے باشا رو میں سلوک ام اکو جائیاں مولوی صاحب اوری آنے باشا رو میں سلوک ام اکو جائیاں نہیں ہے کہ وہاں جسم نہیں اور یہاں سایاں نہیں ہے کہ وہاں جسم نہیں اور یہاں سایاں نہیں ہے اور اس شان کا کوئی مرسل اور آیاں نہیں ہے کہ وہاں جسم نہیں اور یہاں سایاں سایاں کوئی نہیں ہاں مدینہ لے چلی اگاں گئے تے پھر کافلہ روک گیا حضورہ کیا ان کی بڑی محصرہ اس کے سونے ہیں کہ ڈاچی بڑی کمزور ہے تے پچھے رہے جان دی انہوں نار ران واسطے کافلہ روکنا پہنڈا ہے آمنا دے لال نے فرمایا ڈاچی نو اگلے لے کیا ڈاچی اگلے آگی انہ آمنا دے لال نے وہ دے اگلے پیران تے انجھ ہاتھ پھیرے حضور اے کونی اکھیا نیرو بیان دے ٹھیکے لاؤ انہو فلانیاں گولیاں دے ہو انہو فلانے طاقت دے کیف سول کھوا انہو فقییاں دے ہو میں اکھیا آمنا دے لال جو جو انجدو لائف ہو کا ایدی ہم والے سونے سونے گورے ہاتھ لائے نا میں صلاح لکھتا ہے بی بی او محبوب ہے جی لے ڈاچی دے پیناتے ہاتھ لائے اگے سارے نو پچھے رہے جان دی آہون سارے نو اگے رہے جان دی سانو پچھو رلنا پاؤں بھائے آمنا دے لال دے ہاتھ لائے جامین رابط لائچی نو بھی شفامہ دے چھڑ دے اللہ دے محبوب نے ہاتھ لائے لائچی سارے نو اگے کافلہ ٹور پیا مقتصر کران اگے آگیا جنگل جنگل دو راستے جان دے ایک صدہ ایک اٹھو اے جو بائی پاس ہون دے ان جڑا ابو جالہ اے ساکہ اٹھو جانا ہے وچھو نہیں جانا جنگل بڑا خطا ناک ہے بھائے شیر ہون دے ہم تے کھا پی جاسے حضور نے آکیا میں سرا ہون کیوں کافلہ روکی ہے ارزکیتی مدینہ لے اے آدھے نے وچھو بار ہو جانا ہے تے سونے ہیں وچھو تھوڑا راہ مسئلہ نہیں وچھو ہیک دیں لگ سی اٹھو دو دیں لگ سی آمنا دے لال نے آکیا بھی بچت کرنی چاہی دی ہے وقت دی وچھو جاننے ہیں ابو جال کمن لگ بھی ہو سکے آئی تے مارے ہی مارے بچے یتیم کرائے ہی کرائے نہیں ساڑیاں سوانیاں بیوہ ہوئیں ہی ہوئیں تین جے اٹھے کھپے آسے بھی انہوں نہ بنا تو انہوں نہیں بنایا ہون آئی تے مارے ہی مار آئی نہیں سے بائی سکتے مسئلہ آکیا پریشان نہ ہو جی پچھے لاج پالی کردہ ہے تے اتھے بھی لاج پالی کردہ ہو سی پریشان ہون دی تے لوڑی نہیں انہوں نہ کہا اللہ ٹھیک ہے حضور نبی قریب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پہ وچھلے وچھکار حضور دی سواری سے اگے بے ایمان ابو جال عطبہ شہبہ وغیرہ سارے اگے اگے جو دعا دیچ اپڑے نو اگو شیر جو دو اسے ویکھیا ہے نا بھائی عثمان صاحب اسے ویکھیا ہے اسا کہا ماشاءاللہ آئی تے دھونہ چون موٹنیاں پیلیاں بھی ماشاءاللہ اسا کہا وا مولا آئی تک تیرے ورگ گئی ربو وے پالا لالا آئی تے بڑا مال دی تے راج راج خسان آئی تے کمال ہو گئی تے جڑا ابو جال عطبہ شہبہ اے تے بلی کمن لگ پینا کیا آہ میں سرہ ہونا جو مراد چھڑی اسا کہا چوب کرو پچھے سونا جی ہے امام الانبیاء نے انجورہ فرمایا کافلا کیوں روکیا نے میں سنیا کہ سنیا انہیں وعدے پہ شیر آپ نے فرمایا چاہ شیر سارے پیچھ آٹھ جاؤ میں نگے کرو میں سنیا کہا سنیا تھانو نقصان پنچے سی آمنا دے لالا کہا کہنا دی کوئی شیر محمد نقصان پنچائی نہیں سکتی میں نو اگے کر دیو آکھے سنیا دوسری ہو جاؤ اگے جو دو ہوئے سارے پیچھے آگئے میں کہا مولوی جی اکو جی اکو جی آ دیو میں کہا آنا لالکے چلی یہ لہور چلو پاڈ کرنا پاونا مولوی پسینہ کام 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 کئی مار جاؤنا میں کہا آنا تی نے شیر دیگے کرنا اکو جی یہ میں کہا شیر دی اگے اگے ہوئے جیڑا شیر نو جانے تی جیل شیر جانے مصطفیٰ اگے ہو گئے شیر ان پہلے ویکھے سان ابو جال اتبا شاہبہ سارے تمہوں تلے کیتا سی تی شیر دی آدتی ہے کتاب ناچ پاکیدہ لکھی ہے بسارا زور اگلے پیرہ چپا کے جو دوست دیکھیں وہ ساکھیا اگے ہو رہا انہوں تے سونا مکھڑے یالا آگیا ہے مصطفیٰ آدھے قدمیں چاہ گیا وہ ساکھے جی آیا سونا مرحبا عالم و سالن مرحبا سونا ساڑے ویڑے تے قدم ہی کوئی رکھتا اب جو دو میں پہلے میں آکھا بڑی گل کیتی تیرے ویڑے قدم رکھ کے بوٹیاں کروڑنیا تیرے ویڑے او قدم رکھے جنو تینے سونیاں ساڑے ویڑے تُساں گدم رکھے آمنا دے لال نیا کھیا کھو دو دا بیٹھا شیر آکیا جنکہ جنو لبچہ سو خوٹے جبیٹھا ساتے ہی سائی راب ہوتے خوٹے کھلو کے تقریر پیا کردہ زی آمنا دا لال اس را کو لگے گاؤ راب دا آخری جار نبیو ویڑا جی دی شانو ویڑی آ اے والنبیو اینا ارسل لکا شایدو و مبشیر و نزیر موسیقی 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 رات دوپرا تکیتی جاؤ آج کسی دے گھر میں مان جاویو لوگا دین یا رات تکتی جاؤ امام لنبی آنو شیر آگیا سونیا رات تک تو فرمایا میرا ہے تو کوئی اتراز نہیں مہتے رہ جاما اے ویدہ پیاں کم دے کم دے نا تے مر جاؤنی تے میرے زیمین لگ جاؤنی پھر پیرا مرزائیں شیر آگیا آمیں سونیا تے جانی نی دین او کانڈ میری دے بہو دنیا والیا نو پتہ لاؤ جائے راب دا یار محمد او نا پی اے اے دین سانا واسطے رحمت نہیں ہے تے جان وارا واسطے بھی رحمت بانے کی آئے شیر اتب آیا ماری کوک جنگل دے سارے شیر کٹھے اونا کیا وہاں مالکہ تیرے بڑا گئی بادشاہ ہوئے بڑا مال کٹھا کیتے اور سا کیا بعد بقتہ ویکھو سے او بیکھو نا او 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 نا کیا کی او سا کی او بیکھو محبوب جیدہ اون دیا میں نت صبح و شام گلن کر دامنا جیدہ انتظار چپیٹھا ہم ککو دو آمنا دا لال آوے تے میں زیارت کران او او محبوب آگیا نے ویکھو دی تیدی تسی بھی مصطفیٰ دی زیارت کرلا ہو میں کیا آمنہ دا لال جنگلی چھو کیوں لگیا باروں بھی آمنہ دا لال جا سکتا زی میرے مصطفیٰ نو خبر زی کہ ایک ہمیں شیر آئے لیکن میرے نال پیار کر لائے او میری محبت چھو بیٹھا ہے باروں لگ جاماتے منو رحمت اللہ العالمین کیا کھنائے وچو لگ دام اپنے شیر غلام انو زیارت کروائی جانا آمنہ دے لال وچو گئے شیر نے حضور نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انو اپنے کنٹے بایا عمر گل یاد رکھی پنجی سالی علان زہری یہ جو نبوت امام الانبیاء نے نہیں کیتا تھی عمر پنجی سالی میں کہے کی نہیں اے مصطفیٰ دے موجزی نہیں اے میرے نبی دے کمال نہیں نہیں ہون شیر بایا جو سا کہا سونے اگے اگے پچھے شیر آنڈی فوج ہون پاڑی دی اگلی سیر اگو پاڑی آگے اگلی سیر تے ایک رابسی کے دن آسی نستورہ اوہی عزور دے اشکیچ بیٹھا سی ترات انجیر زبور دا عالم سی اوہ سے ایک کوٹھا بنایا سی اوہ سے بنایا سی سبوستے چڑھنا شام تک اس مکیہ الہراب ایک ہی رکھنا سوانیوں تانے مارنے ساگنا ہے نہ کھٹوں ہیں نہ کام کردہ ہیں نہ کاج کردہ ہیں تمی چڑھدہ ہیں شام اٹھتے کھانا پینا اٹھتے اوہ کیلے محبوب دی رہا ہے تک دا بیٹھا ہیں جیڑا عمدہ ہی کونی اتنا عرصے دا بیٹھا ہیں اوہ ساگنا بھلاوی تانے مینو ناو مار جدو میرا محبوب آ گیا نا تینوں میں دس ساں کیلے محبوب دی رہا ہے چھے میں اکھی بیچھا کے بیٹھا ہوں تانے مینو ناو مارے کر ایک دن جدو آج عزور دی سواری لتھی آج اوہ دنو کر گئی انہو تانے مالے سے ناو آج چنگا بننا ہے بھلا عالم بننا ہے کتابان دا حافظ ہیں تی چنگا بھلا ہیں صبح چڑھ دا ہیں شام تک بیٹھا رہا ہیں میں تو ناو بیٹھا رہا ہے کہ تو کتھے تیرا محبوب ہے جدے رائج بیٹھا ہے تو بھی میری سوانی ناو دا لگے ہیں تانے مارنا ہے لیکن میں ناو یقین ہے میرا محبوب ضرور ہے اسی کیونکہ پہلی کتاب میں جا لکھی ہویا ہے آمنا دا لال ایتھوئی لگنا ہے فرمایا میرے محبوب لگنا ہے کہ لہذا تم ہی تانے ناو مار تینوں میں یار بکھائی سا جدو یار بیکھ لی ہوئی او دو تو اک سے بھی واقعی محبوب دے زیدارچ بیٹھا رہے ہیں تانے ناو مارو جی میں سواری لتھی نا نستور راب دی نظر پی او سا کہا لے بھئی انتظار کیا گھڑیاں موگ گئیں او میرا محبوب کملیا لاغ گئی او سا کہا تم کمیں پرخ لے ہیں کمیں سنجان لے ہیں دے پی ہے� ther的 pen بودؤ سا وہ ایک ایڈی نشانی ہے او سا کہا اللہ دو ہی نشانی وان ساڑ لے ہیں او سا کہ اگر سجے گئی ہوئی پھر او نوں دjąقی نہا بھر او ا Geschichte او انتاؤں کو جزر زدان کن او دل پانی دا چشم اے دی اس بنو جو ناو دے کبی پاس ہے سکا روک موڈ نہیں اے دے گئی ہوئی تی او او ای ایک ہی نشانی وہ ساکے اے او ریکھے جس لوگ دتھلے اللہ دا نبی عیسیٰ بے کے تقریر سانو کردہا تے سانو دستہا کہ اللہ دا آخری نبی او سی اس موڈنو وڈیا ہے نا اس موڈنو وڈنا نہیں آخری نبی او سی اے دینا ٹیکی لے سی جی میں ٹیکی لے سی تھی ہرا ہو جا سی او دو عیسیٰ دا کلمہ چھڑ کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لویا فرمایا اسا انو وڈیا نہیں تے اگر ایدے گی ہوئی تو وہ دے نال بیٹھی ہوئی تو روکھارا ہوگی تو پھر او آئی ہو سکے اللہ بیکلہ انہیں ہن جڑے اے بیلی اے بو جالوریان اے نا سواری نو ایدے موڑیا عزور ایدے موڑیا ان آدن جی عزور نو تے پچھے تے کونی پتا ان آمنا دے لال نو پتا تے زہینہ بے ایتھے وی ایک نوکور بیٹ ہے جنو دیدار کرونا ہے جنو زیارت کرونا ہے آمنا دے لال میں سر انہوں نے کہا ایدے ٹھو رو سکے جی دے سونے جو نا ایدے ہی ٹھونا ایدے آجاؤ ایدے انہوں نے کہا یار ساوا روک تھلے پانی او دی او سکا موڑنا پانی نہ چھاں سانی اگر تنڈا ہوتے والتے ہند کوئی نا تو دو پلک سی گئی انہوں نے کہا ایدے ہی آجاؤ ایدے انہوں نے گئے مصطفیٰ ایج بیٹھے جی میں ٹے کلائی نا تے روک دو تے خال آگی ساوی روک بے تو بھی قربان جاوان جنہوں نسبت مصطفیٰ دی پوچھتے نہ لو گئی ہے قربان جاوان ان مصطفیٰ جی میں بیٹھے نا تے ہرے یہ ہو گیا او تو ٹانی ہیں مصطفیٰ دی زلفان دا تواف پہ کر دیا نا او سا کہ لے بھی نشانیاں پوری ہو گئی یعنی توں جا تے انہوں آق کال دوپارہ نا کھانا تھوڑا میرے او گیا او سا کہا بھی او کاف لیا لیو تھاڑا جڑا کھانا ہے نا دوپار دا او میرے مالک دے گھارے دوپاری آ جاوے آ ابو جالو نا کیا با جی آج تکام بڑا بن گیا دوپار اندر ٹائم آیا او گلام آیا او سا کہا میرا مالک بسردہ ہے کھانا تیار ہے آج او کھانا کھالو اینا حضور نے کہا جی تُسری اتھے بھو رکھوالی کھولو نوز بللہ تُسری یتیم ہو سمجھ دیا آنے یتیم ہو تے کال دا پنجی سال دا چور تُسری اتھے بھو سمان دی رکھوالی کھولو اسی خط دیا بھی ہے حضور نے فرمایا جاؤ واق جاؤ بڑا متھو بغیر کھانا لبنا کوئی سبحان اللہ آکھ چھو سبحان اللہ آکھ یاکی سبحان اللہ فرمایا توانو متھو بغیر کھانا کوئی لبنا واق جاؤ چلو مہتھی باننا جاؤ او بیٹھا کون دیا تیرے میرے جنہیں کارشاہ صاحب نے سانو بیٹھا کچھ بایا ہے او دو دروازے ہی اندین ایک گھرہ لو اندین ایک بار ہوندین گھرہ لو پھر جرہ میز بان ہوندین ویدہ بھی مہمان سارے آگئے ہیں تو پھر کھانا لیا ہوندین ہون جدو نفستورہ ویکھیا نو سا کہا بھئی ویکھا بھی سارے مہمان آگئے ہیں ہون نفستورہ راب نے جدو اندر وڑیا ویکھیا وہ سا کہا سارے آگئے ہیں سارے آگئے ہیں وہ سا کہا پھر سوچ لو سارے آگئے ہیں جس سارے آگئے ہیں وہ سا کہا تو سا سمجھے میں بے وکوف آن پڑا ہوں نہ میں بے وکوف آن نہ میں آن پڑا ہوں گلنا میں تنہوں تو سنین تو واقعہ دی پچھلی پاس سے جاؤنا ہون میرے یل دیان کریں آج لوگ آن دین جن بیدہ ذکر آج سننی شروع کر دیتا ہو اے شرک تبیدتاں شروع ہو گئی میں کہا جدو کائش ہے بھی نہ ہو وہ دو ویڑا بے یار محمد دا ذکر آن جدو کائش ہے بھی نہیں ہو نی وہ دو ویڑا بے یار دا ذکر آن ان گل سنین نستورا رابا کیا سارے آگئے ہیں وہ نہ کہا جی سارے آگئے ہیں وہ سا کیا وہ تے کوئی نہیں آیا جیسے اتو وکھیا تے بدلان چھاں گی تھی آن وہ تے کوئی نہیں آیا جیسے تھوٹا مارے آن پتھر دے چھلو تھنٹا مٹھا پانی دا چشمہ جاری ہویا وہ تے کوئی نہیں اوہ تے کوئی نہیں جیسے ڈاچینو آتھ پھیرے آؤ اگگے نلو تیز ہو گئی اوہ تے کوئی نہیں آیا جنہوں شیرہ سلامیاں کی دیا اوہ تے کوئی نہیں آیا اچھا اچھا محمد دی گل کردائیں ہاں ہاں محمد دی گل کردام چل نکل جاؤ پھاٹی دعوت پکائی کوئی نہیں میں آتے اپنے یار محمد دی دعوت نکل جاؤ بڑے کھاؤن آئے بیٹھے میں کہا قیامت اللہ دن یہ جی ہونا ہے انہوں نے بڑیاں تبلیغ گاں کی تھی بڑیاں نمازہ پڑیاں اللہ فرماؤن ہے یار نے پیار کر دیا نکل جاؤ پھاری نمازہ دی لوڑی نی جی دے یار دی محبت ہے وہ دا ہی بیڑا پا وہ دا ہی بیڑا پا نکل جاؤ پرا قیامت اللہ دن دی دگڑی مصطفیٰ دے صدقی بڑھنی ہے کیوں اے پول سرات پہ کال سنا آج کسی دیو پہنے شادی والی ماں ہوئے تو وہ پھر کار دے میں نے شادی کار دے اے لبیا وہ پھر جو دو حال جاوی ہے تو وہ کارڈ بکھیوی آنے چلو جی تمہیں آجائے تمہیں آجائے کوئی بیلی گریبنا گھر بھولے آوے وہ جاوے تھی اگو میرزبان کھلو تھی وہ کنابی کارڈ بکھا وہ کارڈ جی گھر رہ گو پچھاٹ جا ملکہ کیا جی دے کل کارڈ ہوئے وہ جنت جاوے لیٰذا تیرے کل کارڈ کو لی تو جڑا حال اچھا نہیں جا سا شادی کھان نہیں جا سا اس نے یالالا ملکہ دا میرے علمو کار تو میں نو جانتے ہیں میں انہیں جانتے ہیں اچھا انہیں ملکہ دا اگنا اے بھائیو سمان صاحب ہیں انہیں گے انہیں جانتے ہیں پول سرات جو تو پسند لگنا فرشتی آگنا آبی کا شہنے کھول آخنا جی گناہ گار ہیں خطا کر مصطفاء دے ہم تھیا انہیں گے بیڑا پار نہیں پیشانٹ جاؤ تو سی تو گناہ گار ہو آسانہ سونے دا مو سا دیال پہ کرو جدو حضور نے مو کرنا حضور کرنا حضور جان دے اپنے ہی ہیں سوہان اللہ سوہان اللہ ابھی ایسے ایمام الانبیاء ٹھیرے واسینوں میں ہسین ایسے کہ محبوب خدا תھیرے واسینوں وزین و حسین و وماغ ارسلنا کو اللہ رحمت للعالمین وحسین و سنوں میں اسی ایسے کہ محبوب خدا خود آنا خود آنا کوئی کھانا شانا نہیں بجو تھوڑا آگے بھی کسی پکایا آئے عزور بیٹھیان ابو جال آیا سونے پھر تسی بھی آؤ عزور آکے کی بڑی آنے لب آنے کھانا گالتا سونے ایت دست لین آن بھیا گولو بھیا ہی نہیں سانو آکے نہیں سونے پھر چنگی گالتا نہیں نہ تسی بھی آؤ تو رالکہ کھا بھی ہے ایت گال نہیں فرمایا آؤ اتھانو میں تک کھانا کھونے کو نہیں جاؤنا ایت گولاؤں منو زیارت کر رہا ہوں جاؤنا سوہاد عزور گئے عزور صدہ جیڑا گھارا لب آنا صدہ او دی عزور اپنا چیرہ تکیتا فرما بیل یو کھاؤ میں ایک تھی بھی صدقہ مصطفہ دا او تھی بھی میرا صدقہ مصطفہ دا فرما کھاؤ بیلی یو نا پتہ نہیں کھو دے آن بھوکے صدقہ مصطفہ دا لنگا را مصطفہ دا او جناب کھاؤں لگ پہ عزور اینچیرہ چکیتا او نسطورہ را بھو سا کے سامانی نکتوات نتا نمرندیاں اکیڑ نبی دے انتظارج بیٹھا اج آتنو محبوب بھی کھاؤں جس محبوب بھی کھاؤں جس محبوب بھی کھاؤں آج آتنو بھی کھاؤں او سا کے چل آئیو میرا محبوب جدیاں میں گلہ کردہ سا نسطورہ را بھو سا کے پتہ نہیں تو پڑھیں لکھی ہیں کہ نہیں میں تھا پڑھیں لکھیا مصطفیٰ سنا کھانا ہے میں پڑھ لیاں تو دو سے ویک کھاؤں سونیاں ایڈا سونیاں چیرہ نونو اللہ اتنی عمر دے وے ساڑے نو سو سال تبلیغ کریں نوے بندہ مسلمانوں وے آمنا دلال آدھا وے رخوی مصطفیٰ دی بارگاہ چل کے آکے گوائی دے دے سوہاناں نسطورہ را بھو مامولمبی آنوے کھاؤں دو ایک یاد ہے سونی دی مامولمبی آنوے چیری دی زیارت کرتے ہو یاد ہے کوئی مثل جانی دی اور رب خود قسمان چکے جیدی چڑھتی جوانی دی اور رب خود قسمان چکے جیدی چڑھتی جوانی دی تے کوئی مثل نیوں ڈولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جان نیوں بولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جان نیوں بولن دی اوڈی بیوی اگے ودی ہو سکے بھلو بھی بڑا پیار کرنے ہیں انتظار بھی بڑا کی تے لیکن منوی ناتے پڑھنے مدینے دے تاجدار دی آخری گل پیا کرتا ہوں جدو اوڈی بیوی اگے ودی مصطفیٰ دے چرے والوے کے امام علمبیہ دے چرے والو اشارہ کر کیا دیئے میکو جی میکو جی میکو جی میرا دیل پر سوڑا تیم کیوں کر اسنو بابا اوہ 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 تینا میں سوڑی بابا اوہ بابا ساڈے بھول دالائے باوے لکھ پیتر لے باوائے اے دکھے ہمیشہ راسیا حضرت باو میں رون دی مر جاوائے اللہ فرمایا محبوب تحقیق اللہ دی طرف ہو یار نو موجزہ بڑھا کے گل چھڑی ہے نبیوں نو موجزے دیتے ایک دو ترہ چار یار نو فرمایا تی نو موجزہ بڑھا چھڑی ہے جتے قدم رکھے گا اللہ اتھو موجزے موجزے جاری کرے آخری کال کیونکہ رجب شریف دا مہینہ تیدتے شیر خدا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی ولادت دا مہینہ آپ دے حوالے لے ایک کال اس تو بعد انشاء اللہ اجازت مدینہ شریف ہے مدینہ دا چوک ہے احمد نا دا لال ہے اگو ایک ارابی ہے او دکھو لیکنہ ڈاچی ہے سور کھرانگ دی حضور نے ویک ہی نہیں تی حضور نے فرمایا یار ویچنی ہے اسے کہ جی ویچنی تی کائنی آلہ نسل دی ہے یہ لب دیوی گھٹ لیکن توسہا لینی تی للو حضور فرمایا کتنے دی دیسے حضور فرمایا یار لل پیسے للہ میں تی منچ دی اسے کہ سونیا ٹھیک ہے حضور فرمایا پیسے میرے کل کوئی نہیں ادھار کرنا ہے تی پھر فلانے تی آکے للہ میں ہو سکے سونیا ٹھیک ہو گئے وہ ان ڈچی چھے جیتی تی مدینی اوبار تی کھوش پنجاب بیچ آکھا اے جی ویدن گمبر مریندہ جاوے بار اگو حضرت مولا مرتضا آ رہے ہیں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں حضور فرمایا اگلتے ٹھیک ہے دوکھ کوئی لے کے آوے پریشانی کوئی لے کے آوے تی اے او دار ہے جی تو پریشانیاں دوکھ سارے ختم ہو جاندے ہیں لوگ تو ہس کے نکل دیں لیکن اے بیلی تھی زیادہ ہی مسکراندہ ہندہ خیر ہو بے عرط علی فرمایا رک وہ رک گے سکے یا علی حکم ہو بے فرمایا آن بھی خیر ہے بڑا خوش خوش آ رہے ہیں وہ سکے جی سبدا کیتی ہمنا ڈچی بیچی ہوں فرمایا کن ہو بیچی وہ سکے اللہ دے یار محمد اربی نو بیچی فرمایا کنے دی بیچی وہ سکے جی ایتنے دی بیچی فرمایا پیسے کی دیں وہ سکے جو دار کیتی ہم نے فرمایا با علی جی سندگی پہلا بندہ بے کہ جو دار کار کتنا موسکراندہ ہم دار تو دار کیتی ہم نے پیسے دیں نہیں کوئی نہ وہ سکے یا علی بادشاہ بندے ہو تسی ویکھو نا عام بندے نالتا سودہ نہیں کیتا راب دے یار محمد نالتا سودہ کیتا ہے اے بڑا کم ہو گئے کوئی نہیں سکونے مندینہ ہی دینے فرمایا اچھا ایک دن گال دسا اے اسی ہون ایتھے عامدہ باد شریف دے اندر کوئی گاں ویچے ماجے ویچے تو زامن ہو لئے میں ابھی تو حلانہ زامن مان جا فرمایا گال لے ہے بھی سونا جاندہ تبلیغ دیسین سے بار اب بھئی ماننہ تبلیغ کردہ ہے تو حضور بار جاندے نہیں اگر تو ادو اڈا پاد کر کے آئے ہو تو میں انہوں ہوئے بائی حسومان صاحب ایتھے نہ ہو آپ نے فرمایا بھی کوئی زامن لے ہے وہ سکیئے جی گال میں سوچی کوئی نہیں فرمایا انکار حضور کو جا تھاکھ سونے ہاں تھاٹھے اعتماد ہے لیکن تسی نہ ہوئے تو پیسے کون دے سی انہوں نے ایتھے تیرا عقیدہ بھی تی علی دی شاہ نہیں تی وما علی نام نہیں گال سنی عقیدہ تیرے دی واند مصطفیٰ نے کیتی ہے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سونے ہاں فرمایا کمیں آیا انہوں نے میں نہیں یہ میرا اقینتہ نہیں یا یقین نہیں بھی سونے نو پتہ نہ ہوئے کلیا کہا ہے تھی آیا کمیں اقل ہوتا ہے حضورہ کہ کمیں آیا ہے عرض کیتی سونے ہاں مدینہ علیہ جی تُسی یو دو نہ ہو وہ دی پادکار کے بڑا آمان تی پیسے کون دے سی حضور فرمایا گالت ہے یار تو ٹھیک پہ کرنا ہے تو اہی کر جا ٹور جا میں نہ ہوئے ہوں تو میرا صدیق پیسی عطا پر گئی وہ سا کہا جی کمال ہو گئی صدیق پیسے دیس واپس آیا علیہ اتھے ہی کھلوٹے علیہ کہ ہاں بھی زمانتی لبے وہ سا کہا جی لبے آتے کمال لبے آ کون لبے صدیق میرا بھائی صدیق لاب گئی اس طورتے زمانتی کون لیکن ہی گال اور یاد رکھی حضور کل لے بار نو جاندے تبلیغ دیس نال ابو بکر نو ملے جاندے وہ بکر نو ہے تو پیسے کون دے سی وہ ایرابی میں کہا ایرابی تیتھو بھی قربان جاندے ایدے سونے کل آمیں تی عبادت علیہ اللہ وے عبادت مجھ موجہ ایرابی دیے لگنے کیونکہ ارنو ویکھنا عبادت ذکر کرنا عبادت ایدی امدہ تی عبادت ایدی امدہ تی عبادت موجہ ایرابی دے لگنے وہ سا کہا جی تُوسی آ دیو تو میں ٹور جاندہ علیہ کہ جا ہے کہ ایرابی فرمایا جا میرا فروک اعظم تی نو پیسی عطا فرما دے سی امام علم بھی آ دے غلام ایرابی واپس آ گیا علی المرتضی نے آ کے آ بھی کون زمانتی لبی ہو سا کہ جی فروک اعظم آ کے آ ٹھیک ہو گیا لیکن ہیک گل یاد رکھی ابو بکر جتے سونے دے نال جان لے فروک اعظم سیکیورٹی ٹناس تے نال جان لے فروک اعظم بھی نو آیا تے پیسے تی نو کون دے سی گیا گوشا کہ جی گال بڑی پڑی پتے دی ہے اپنے فرمایا جاؤ ایک ویری سونے نو آخ اور زمانتی دے وہ ایرابی چلزا چلزا مصطفہ دی بارگا دے اندر آج کتی مدینہ لیا جی عمر نو ہے پیسے کون دے سی میرے مصطفہ نے ترتیب کے دی سونی لائی پہلا نمبر صدیق داؤ دعا نمبر فروک اعظم داؤ آ کے سونیا جی عمر نو ہے پیسے کون دے وے گا امام علمبیہ نے فرمایا جا ٹور جاؤ اگر عمر نو ہے پیسے میرے اسمانے گنی دے وے گاؤ اون جو دو واپس آگیا مولا مرتضیٰ نے فرمایا اپنے مانتی کون لب بھئی اوزا کہ جی زمانتی میں نو سمانے گنی مل گئن علی اون مرتضیٰ مسکر آب بھئی فرمایا یار آخری والی تی نو کھل نو ہوا اسمان بھی نو ہوئی نو ہے پھر پیسے کون دے سی اون آتے نو وند کر کے دے ہوا اکی دے دی ترجمان نی کروں آتے دعا خیر کریے اون جو دو ایرابی چلدہ چلدہ از کتی یا آلی ان میں شرم پیون دی سونے دی بارگاوے جاؤن دی فرمایا آخری ویری گلدہ پیام بھادہ آلی کر دائے اون تے نو نہیں گلنا گاؤ ایرابی سونے دی بارگا دے اندر آگیا آمنا دے لالا کیا کیونے آئے آکیا سونے آؤں سمان نایا ہویا پیسے کون دے ویری گاؤ اون اگلی گل جڑی ہے تیرے موہ جو سبان لا نکلنے چاہی دی ہے آمنا دے لال موسکر آئے آپ نے فرمایا تینو پتک سو دو سمجھ دائیں میں نو خبر کوئی نہیں میں جانتا کوئی نہیں آ تینو دس آؤں فرمایا جے میں پیسے نہ میں نہ ہویا پیسے صدیقی اکبر دے ویری گاؤ صدیقی اکبر نہ ہویا پیسے عمر دے ویری گاؤ عمر نہ ہویا پیسے اس مان دے ویری گاؤ ازگیتی مدینے والے آؤ اگر اس مان نہ ہویا پیسے کون دے ویری گاؤ فرمایا جا جیراتی نو بار بار گلدہ پیجا علی کولوی پیسے کولوی کولوی پیجا علی دلنو تڑ دنائی علی کالی موڑ دنائی علی کالی موڑ دنائی علی ورگا زمانے تھے کوئی امیر بھی کھا میں نوں علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کھا میں نوں اس وقت دیرہ بھی مصطفیٰ دی بار گئے کھلو کے پیابردہ کے اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر کی آنکھ کا تارا جنہ جنہ دیاں کھل تارا لیے پڑھ لو اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی 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 ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا یار زندہ صوبت باقی اللہ تیری میری آیاتی رکھے دورانے گفتگو کوئی لفظی مانوی گلتی ہوگی اللہ اپنی رحمت صدقے معاف فرمائے بانی آلی محفظ دی اللہ کابشہ اپنی بارگاہ دیندر قبول و منظور فرمائے تیرا میرا بانا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دیندر قبول و منظور فرمائے یار زندہ صوبت باقی وما علینا اللہ البلاگ المبین